اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی فقہ یوٹیوب میں خوش آمدید کہتا ہوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نظرانہ پیش فرمائے اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ بہتی سپر وظیفہ خاص وظیفہ لے کر صورت یحسین کی صورت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اللہ کریم صورت یحسین کا یہ وظیفہ کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے صورت یحسین کی دس برکات جو ہیں وہ سنیں صورت یحسین کے متعلق سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ القریم اس کے راوی ہیں مسند الحارس کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی رضی اللہ تعالی عنہ صورت یحسین پڑھو اس میں دس برکات ہیں فرمایا بوکھا پڑے تو سیر ہو جاتا ہے پیاسا پڑھے تو سیراب کر دیا جاتا ہے لباس سے محروم پڑھے تو اسے لباس پہنا دیا جاتا ہے کنوارہ پڑھے تو شادی ہو جائے خوف زدہ پڑھے تو امن پائے قیدی پڑھے تو رہائی پائے مسافر پڑھے تو اس کی سفر میں مدد کی جائے اور جس کا سمان گم ہو وہ پڑھے تو اپنا سمان پائے مریض پڑھے تو شفایاب ہو میت کے پاس پڑھی جائے تو اس کے عذاب میں تخفیف کی جائے سورت یحسین کی تلاوت سورت یحسین کا یہ وظیفہ آپ کو تمام افعاد سے محفوظ رکھے گا رزق میں فراخی لائے گا ہر کام بخیر خوبی پورا پورا ہو جائے گا تمام لوگ ہمیشہ خوش رہیں گے کوئی شخص نقصان نہ پہنچا سکے گا جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ دعا قبول ہوگی حضرت عطا بن عبیر یاخ تابعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن کے شروع حصے میں صورت یحسین پڑھتا ہے تو اس کی دینی دنیاوی حجات پوری کر دی جاتی ہیں حضرت ماقل بن جسار مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص محض اللہ کی رضا اور خوشنودی کی غرض سے صورت یحسین پڑھتا ہے تو اس کے ساب کا سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں یہ ہر حاجت اور رزق کے لیے صورت یحسین کا خاص ورد جو ہے وہ آپ کے سامنے میں لے کے جو حاضر ہوں اس کے مطالق علماء کرام نے فرمایا ہے کہ جو شخص صورت یحسین کا وظیفہ اس طرح پڑھے گا تو اس کی اسی ضروریات پوری ہوں گی اور ادنہ ضرورت فقر اور محتاجی کی ہے قضاء حاجت کے لیے اس صورت یحسین کا جو عمل ہے یہ بہت ہی خاص ہے بہت ہی اس کا عمل جو ہے یہ وسیع ہے اس عمل کے کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ جو ہے دین اور دنیا کی بھلائیوں سے عزتوں سے عظمتوں سے مال فرما دیتے ہیں عمل کی جانے بڑھتے ہیں پھر اس کی عظمت اور فضیلت جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی جائے گی آپ نے قبلہ رخ بیٹھ کر صورت یحسین تین بار اس طریقے پر پڑھنی ہے اپنے گھر میں پڑھیں دکان میں پڑھیں مکان میں پڑھیں گاڑی میں بیٹھ کے پڑھیں سفر میں پڑھیں پردیس میں پڑھیں آپ نے صورت یحسین تین بار اس طریقے پر پڑھنی ہے جو طریقہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں اور چاہیں تو ایک دن میں ایک دفعہ پڑھ لیں دوسرے دن دوسری بار پڑھ لیں تیسرے دن تیسری بار پڑھ لیں اور چاہیں ٹائم ہے تو ایک ہی دن میں ایک ہی مرتبہ آپ تین بار صورت یحسین اس طرح پڑھ سکتے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ صورت یحسین پڑھتے ہوئے جب آپ لفظ مبین پر پہنچیں پہلے مبین پر ٹھیک ہے کیونکہ اس میں سات لفظ مبین آتے ہیں تو پہلی مبین پر جب پہنچیں تو صورت اخلاص تین بار پڑھیں یعنی یہ صورت تین بار پڑھیں جب پہلی مبین پر پہنچیں پھر وہیں سے آگے پڑھنا شروع کر دیں اور لفظ مبین دوسرا آئے گا تو وہاں رکھ کر پھر تین بار صورت اخلاص شریف پڑھیں ٹھیک ہے پھر جو ہے تیسری مبین آ جائے گی تو تیسری مبین پر صورت کوسر تین بار پڑھیں پھر آپ نے چوتھی مبین پر جب پہنچنا ہے تو وہاں آپ نے صورت الانشراخ یعنی الامنشرح لکہ صدرک تین بار پڑھنی ہے یاد رکھیں پہلی مبین پر صورت اخلاص تین بار پڑھیں دوسری مبین پر پہنچیں تو صورت کوسر جو ہے وہ تین بار پڑھیں تیسری مبین پر پہنچیں تو صورت الانشراخ تین بار پڑھیں اور چوتھی مبین پر پہنچیں تو صورت الفاتحہ تین بار پڑھیں اور پانچویں مبین پر جب پہنچیں تو یہ دعا تین بار پڑھیں اسی طرح چھٹے مبین پر پہنچیں تو آیت القرصی جو ہے وہ تین بار پڑھیں اور ساتویں مبین پر جب پہنچیں تو آپ نے کیا کرنا ہے پھر تین مرتبہ صورت اخلاص شریف پڑھنی ہے یعنی پہلی بار اور آخری مبین پر صورت اخلاص تین تین بار پڑھنی ہے درمیان میں جو دوسری مبین آئے گی تو وہاں صورت کوسر تین بار پڑھنی ہے تیسری مبین پر صورت الانشراخ تین بار پڑھنی ہے چوتھی مبین پر صورت فاتحہ تین بار پڑھنی ہے اور پانچویں مبین پر جب آپ نے پہنچنا ہے تو اللہ لطیفم بے عبادی ہی یرزو کمی شاہ بے غیر خساب یہ پڑھنی ہے اور چھٹی مبین پر آپ نے آیت القرصی تین بار پڑھنی ہے تو یہ ایک دفعہ پھر سن لیں لفظ مبین پہلی جب آئے گی تو تین بار سورت اخلاص دوسری مبین آئے گی تو سورت کوسر تین بار اور تیسری مبین آئے گی تو سورت الانشراخ تین بار چوتھی مبین پر سورت فاتحہ تین بار پانچویں مبین پر یہ دعا اللہ لطیفم بے عبادی ہی یرزو کمی شاہ بے غیر خساب چھٹی مبین پر آیت القرصی تین بار اور ساتویں مبین پر پھر سورت اخلاص تین بار پڑھیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے یہ وظیفہ کریں تین مرتبہ سورت یاسین پڑھیں اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ